بچی سبی سال ہو گئے مجھے سیاست بہت ساکھیوں کو بینے آتے جاتے ہوئے دیکھا سکیپن صاحب لیکن اگر مجھے ایک ساکھی کے جانے کا ذاتی طور آج تک افسوس رہا وہ دمیدر کے جانے کا رہا آج بہت اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پتہ نہیں تھا کہ وہ اتنے بیمار ہیں اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہ اتنے بیمار ہیں میں شاید رشتوں کو سدھارنے کی تھوڑی سی کوشش کر لیتا پھر اوپر والے نے وہ موقع رکھا سکی چک یہی موقع رکھا کہ ہم ان کو سدھانجلی پیش کرے ہیں ان کی آتما کی شانتی کے لیے پراتھنا کریں اس لیے میں نے باقی تمام جنہوں کشمیر کے جو سیاستدان اور جو باقی لیڈر رہے ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے صرف اور صرف میں نے یہاں بزندر کا ذکر کیا ایک کیونکہ سٹنگ نمبر رہے ہیں اور دوسرا کیونکہ بیاکتی جاتی چور پہ مجھے کچھ چیزوں کا افسوس ہے جو افسوس ہی رہے گا ایک ساتھی کا ذکر کیے بنا شاید رہوں گا تو غلط ہوگا کیونکہ وہ سٹنگ میمبر رہے ہیں اس ہاؤس سے اور مجھے لگتا ہے سٹنگ میمبر کی اپنی ہی ایک حیثیت ہوگی ہے اس کے ساتھ ساتھ کو ایک ایسے سٹنگ میمبر ہیں جن کے ساتھ بہت قریبی کام کرنے کا موقع مجھے حاصل ہوا شاید آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس میں ڈوینڈر کے ساتھ اتنی نزدیکی سے کام کیا ہو جتنا میں مجھے سیاست میں پچیس تبیس سال ہو گئے جس میں سے انیس بیس سال تو میں نے ڈوینڈر کے ساتھ ہو گیا ناشنل کانفرنس کا صدر بنا دو ہزار دو میں تو ڈوینڈر میرے ساتھ میری ایڈوائزر کے طور پہ آئے مل سی بنے اور کچھے ایلیکشن ڈوہزار آٹھ میں ایلیکشن ہوئے ایڈوائزر کے طور پہ میرے ساتھ آئے جب مجھے منسٹری میں تقدیلیاں کرنی پڑ ہی اوش تب نہیں کیا تنظیم کی ذمہ داری دی میں نے ان کو اور جب تک نیشنل کانفرنس میں رہے اپنے تنظیم کی ذمہ داری سنبھالی محنت کرنے میں وہ کبھی کبھی نہیں رکھتے ہیں آپ لوگ ڈوا ہیں آپ کے ساتھ آنے کے بعد جہاں جہاں آپ نے ذمہ داری کہیں ہمارچل میں کہیں خرجاب میں کہیں اور جس مورچے پہ کھڑے کیے وہاں پہ انہوں نے اپنی زندگاریوں کو دبایا شروعہ بھی ان کی ویسل رہے ہیں والد صاحب ان کے انجینئر بزنس سے ان کا لینہ دینا تھا نہیں ایک ماروتی کے وہ سروس سٹیشن کا ان کو گرداری رال بھوگڑا صاحب نے تیزام کر کے لیے اور اس میں بھی دیویندر کبھی بھولا نہیں جمعوں میں بہت سارے وہ رامدباؤ گھول چکر بنے ہوں لیکن صرف ایک جمعوں میں ایسا گھول چکر ہے جو سال کے بارہ مہینے اس کی گھاس کٹائی ہوتی ہے وہاں پھول لگے ہوتے ہیں وہاں مورتی صاحب ہوتی ہے وہاں بھیتاری نال دوبرا صاحب کا جو چوک ہے گانڈی نگر کے پیچھے کیونکہ اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری دیویندر نے خود ہوگی جب ان کو وہ ملا تھا ورکشاپ بڑے گھروں کے لوگ بڑے گھروں کے بیٹے جو ہر اپنے آپ کو بھی بڑا سمجھتے ہیں پھر دیویندر ایسا تھا کام سیکھنے کے لیے خود ڈانگریاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی یاد کرتے ہیں جب وہ گاڑی وہاں لیتے تھے دھونے کے لیے دیویندر کے ہاتھ میں پائپ وہ خود گاڑی دھوتا تھا سیکھنے کے لیے کہ یہ کرنا کیسے ہیں تبدہ کے اس کی اتنی بڑی مہاروٹی کی وہ ایمپائر بنے میں نے جیسے کہا پچیس ہپی سال ہو گئے مجھے سیاست بہت ساتھیوں کو بنے آتے جاتے ہوئے دیکھا سکیپن صاحب لیکن اگر مجھے ایک ساتھی کے جانے کا ذاتی طور آج تک افسوس رہا وہ دیویندر کے جانے کا آج بھی اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ اتنے بیمار ہیں ایلیکشن میں کچھ ترکھی باتیں ہوئے ہیں اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہ اتنے بیمار ہیں میں شاید رشتوں کو سڑھارنے کی تھوڑی سی کوشش کر لیتا پھر گروپر والے وہ موقع رکھا تھا یہی موقع رکھا کہ ہم ان کو شدہانجلی پیش کریں ان کی آتما کی شانتی کے لیے پراتھنا کریں اس لیے میں نے باقی تمام جنگو کشمیر کے جو سیاستدان اور جو باقی لیڈر رہے ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے صرف اور صرف میں نے یہاں بیرندر کا ذکر کیا ایک کیونکہ سٹنگ نمبر رہے ہیں اور دوسرا کیونکہ میں نے یہاں بھی ایک طور پر مجھے کچھ چیزوں کا افسوس ہے جو افسوس ہی رہے ہیں مجھے مجھے موسیقی